اسلام علیکم ناصرین ڈراما سیلر سکون کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اینا ہمدان کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ گھر میں لائٹ چلی دی ہے اور وہ گھر میں اکیلی ہے اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو ہمدان اسے کہتا ہے کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ جلد ہی پہنچ جائے گا تو دوسری طرف شان سے ہمدان کو منع کرتی ہے کہ وہ اس طرح موڈ آف کر کے گھر نہ جائے پہلے رضا اور نتاشا نے ساری منع خراب کرتی اور اگر اب وہ بھی موڈ آف کرتے چلا دیا تو اسے اچھا نہیں لگے گا لیکن ہمدان اس کی ایک نہیں سنے گا اور جلدی سے گھر کے لیے نکل پڑے گا اور جا وہ گھر واپس پہنچے گا تو اینا بہت زیادہ ڈری ہو گی وہ کمرے کی ایک کونے میں چھوپی بیٹھی ہو گی تو ہمدان اسے کہے گا کہ اب اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ آ گیا ہے تو اینا کہے بھی کہ وہ کبھی بھی گھر میں اکیلی نہیں رہی اس وجہ سے آج جب پہلی دفعہ وہ گھر میں اکیلی تھی تو اسے بہت زیادہ ڈر لگا تو ہمدان کہے گا کہ اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں وہ آرام سے سو سکتی ہے تو اینا کہتی ہے کہ پلیز آج آپ ادھر ہی رک جائیں تو ہمدان اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے تو ہمدان ساری رات صوفے پر بیٹھ کر اینا بھی طرف دیکھتا رہتا ہے دوسری طرف رزا کے ساتھ تو بہت ہی برا ہو رہا ہے جس طرح نتاشا نے پہلے اسے تھپڑ مارا اور بعد میں سب کے سامنے اسے معافی مانگنے کے کہا رزا کا مو تو دیکھنے لائک تھا لیکن اب رزا بھی زیادہ دیر یہ سب برتاش نہیں کرے گا اور اپنے والدین کو کری کری سنوا دے گا تو رزا کے ڈیٹ بھی یہ کہہ دی گا کہ وہ یہ رشتہ توڑنے کا سوچے بھی نہ کیونکہ آج اگر ان کی کمپنی چل رہی ہے تو صرف نتاشا کے باپ کی وجہ سے نتاشا کے باپ نے جس طرح ان کی کمپنی میں پیسہ انویسٹ کیا ہے اگر اس نے نکال لیا تو وہ سڑک پہ آ جائیں گے تو وہ کسی صورت بھی اتنا بڑا نقصان برتاش نہیں کر سکتے اس لیے جیسے تیسے اسے یہ رشتہ نہ بانا پڑے گا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ناصر نے تھان رکھی ہے کہ وہ ایما کو کسی صورت بھی ماف نہیں کرے گا اسے ہی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایما کی وجہ سے ہوا اس لیے وہ اسے زلیل کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا اب جب وہ اسے مری لے کر گیا ہے تو ادھر اسے ایک کمرے پر بانگ کر دے گا اور جب اینا کو پتا چلے گا وہ چیہے بھی چلائے گی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا اور وہ باہر گھڑا ایما کی چیہیں سن کر خوش ہو رہا ہوگا تو دوسری طرف آہتکار ایما کی ماں کو اس چیز کا احساس ہو ہی گیا کہ ایما اسمان کے ساتھ خوش نہیں لیکن محمود اسے کہہ دے گا کہ اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اب جو کچھ بھی ہے ایما کو وہ سب چیلنا پڑے گا اب وہ ہی اس کا نصیب ہے اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم اسے گھر واپس لے آوگی تو یہ کبھی بھی نہ سوچنا